اعوذ باللہ من شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم ویورٹس آج ہم سبب پڑھیں گے پڑا زال اور شاہ کے بارے میں تو توجہ دیجئے گا ویڈیو کا توجہ سے سنیے گا شروع سے آخر تک ویڈیو کو پوری سننے کی کوشش کیا گرہتا ہے کہ آپ کو ان کے ادائیگی کے الفاظ اور ان سے کیا کیا شروع ہوتا ہے اور کنی الفاظ کے آخر میں آتا ہے یہ سمجھ میں آسکے شروع کر دیں ہم اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہاں سے اڑوہ اچھا بچوں یہ اڑے ہے اچھا اڑے کو دیکھیں آپ پہلے راہ بنائیں گے یہ ہم نے راہ بنا دیا اس کے اوپر کیا ہے ٹوپی ڈال دیں گے جب ٹوپی ڈالے گی تو کیا ہو جائے گا یہ اڑوہ کہلائے گا بڑا سمپل سا ہے اور اس کو اس طرح سے اڑوہ کہلائے گا یہ دیکھیں یہ پہلے راہ بنائے گا اور راہ کے بعد اس کے اوپر ٹوپی آ جائے گی اڑوہ کہلائے گا ایک دفع بنا آگے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت طریقے سے بنائے یہ چیز دیکھیں بڑے پیار سے اس کو بنائے انشاءاللہ تعالی بہت اچھے سے بنے گا یہ اڑوہ اڑا سے دیکھیں اگر ہم اپنے روز مرہ زندگی میں اور اردو پہ ذرا غور ڈالے تو اڑا سے کوئی الفاظ راہ یہ ہے کہ الفاظ کے آخر میں ضرور آتا ہے جیسے پہاڑ ہو گیا ریوڑ ہو گیا کبار ہو گیا جتنے بھی الفاظ اڑے کو ہم آخر میں ضرور دیکھتے ہیں لیکن سٹارڈ میں ہم نے کہیں پہ نہیں دیکھا آئے ہوئے تو اس کو اس طریقے سے لے کے چلیں گے اور ابھی سرخ رنگ سے لکھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے سے اور موٹا بھی مار کر بھی پتلا والا استعمال کیا تاکہ آپ کو آسانی رہے سمجھنے میں یہ دیکھیں روڑا دیکھیں بہت آسان ہے بچے یہ بار بار دیکھیں بار بار لکھنے سے پریکٹس ہوگی تو تب لکھنا آئے گا یہ ایسے ایک دفعہ لکھنے سے نہیں آئے گا دیکھنے سے نہیں آئے گا جو ویڈیو آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ اس کو اپنے ساتھ پین اور کاپی کا استعمال کریں یا پینسل یا کاپی کا استعمال کریں تاکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو لکھے بھی ضرور لکھا کریں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو اور الفاظ کو لکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آگا کہ ہم کس طریقے سے لکھ رہے اور کس طرح ادائیگی ہو رہی ہے اور کس طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے جیسے اس کے اوپر یہ ٹوپی ہے ٹوپی کیسے بن رہی ہے یہ ساری چیزیں سیکھنے سے آئے گی ایسے نہیں آتی کسی کو بھی تو بچے ویڈیو کو زیادہ کوشش کریں غور و فکر کے ساتھ دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر الفاظ کی معنی اور ہر الفاظ کا مقصد سمجھ میں آسکے تو اس کے پاس ہم لوگ نیکس موف کرتے ہیں زال کی طرف اب دیکھیں یہ زال ہے اب یہاں میں نے موٹا مارکر استعمال کیا میرے خیال سے ہم پتلے مارکر کی طرف موف کرتے ہیں پتلے مارکر سے تھوڑا سا مجھے بہتر لگ رہا ہے یہ زال ٹھیک ہے اچھا یہ زال ہے اب زال سے کیا آتا ہے اب یہ سوچنے والی بات ہے زال سے میں بڑا موٹا سا لفظ سمجھا جاتا ہوں وہ بہت کومن ہے وہ زال سے زمین ٹھیک ہے اچھا یہ زال میں فرق کریں زال دو قسم کے اردو میں اور نورانی قائدہ میں دو قسم کے ایک زال ہے اور ایک زا ہے زا دیکھیں زا علف زا اور زال میں کیا زا علف لام لام تک جائے گا تو زال کلائے گا اچھا دونوں زمین میں زا والا زمین استعمال نہیں ہوگا زمین میں زا زا سے زمین نہیں آتا اچھا زرے میں یہ والا زا استعمال نہیں ہوتا یہ زال صرف اور صرف زمین میں استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے اور اپنی روٹین میں دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے اور کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اب میں کلر چینج کرنے کا صرف یہ کی میرا مقصد ہوتا ہے تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی چی اٹریکشن آ جائے آپ کو گلچسپی بیدا رہے آپ اس کو سمجھیں سیکھیں بچو یہ وہ چیزیں میں آپ کو سیکھا رہا ہوں جب آپ سکول میں داخل ہوں گے یا سکول میں داخل ہیں تو اس ٹیم میں آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی تو آپ کو مشکلات نہیں ہوگی بڑی آسانی سے آپ ان چیزوں کو پک کریں گے اور میں والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں گے میری ویڈیوز اپنے بچوں کے سامنے ہر وقت لگا کے رکھا کریں تاکہ وہ سیکھ سکے یہ تمام چیزوں کو اب یہ دیکھیں اردو کی طرف سے ہم لوگوں نے توجہ بالکل ہٹائی بھی ہے میرے چینل کے اوپر اردو بھی ہے میٹس بھی ہے انگلیش بھی ہے اور کچھ میں نے انٹرٹینمنٹ کے لئے کارٹونز وغیرہ گاڑی کے کھلونے وغیرہ بھی رکھے ہیں تاکہ بچے بور نہ ہو بچے پڑھنے کے ساتھ ساتھ انڈو آئے اور انٹرٹینمنٹ ہوتے رہیں گے تو سیکھنے کا عمل بڑا آسان رہے گا اور ذہن کی نشون ہوا بھی ہوتی ہے برین جو گرومنگ ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اب نزال کی بارے میں بتا دیا اب اس کو اور آپ فوکس کریں اچھا بچو اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے جال یہ جو اوپر کے دو دانت ہیں اس کے بیچ میں زبان کو اٹکا کے آپ زا کی ادائیگی کریں گے اور یا یا میں کیا کریں گے زبان کی نوک نہیں رکھیں گے پوری زبان لاغے جہاں سے دانت سٹارڈ ہو رہے وہاں پہ رکھ کر کے آپ اس کی ادائیگی کریں گے بڑی آسانی سے ہو جائے گی تو یا جال سے کیا آتا ہے جال سے ہم لوگ پڑھتے ہیں اور کتابوں میں بھی زیادہ در آپ جب کورس دیکھیں گے تو جال سے آپ کے باس کیا آئے گا جالہ بھاری جالہ بھاری آتا ہے تو جال سے بھی ہمارے اردو میں اتنے زیادہ الفاظ نہیں وہ ہوتے جو ایک کومن ہے اور بڑا فیمس ہے وہی ہے جالہ بھاری جو میں آپ کو بتا چکا ہوں انشاءاللہ جب آپ کتابیں نکالیں گے اور غور کریں گے تاکو سمجھ میں آئے گا جال سے جالہ بھاری کا اب یہ دیکھیں یہ جال ٹھیک ہے اس کی جو لکھائی کا طریقہ ہے بڑے طریقے سے آرام سکون سے تسلی سے لکھا کریں کوئی جلد بازی نہیں سٹارٹ میں کھ کریں جب چیزوں پہ آپ کی گرپ آ جائے جب گرپ آ جائے گی ظاہر سی بات ہے پھر آپ سپیڈ اپ کریں اپنی مومنٹ کو تیز رائیڈنگ میں لکھے ہیں سلو لکھے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے لیکن سٹارٹنگ میں سلو اس لئے لکھنے کی تاکہ آپ کی پین کی جو گرپ ہے وہ بن سکے پین کی گرپ کا بننا بہت ضروری ہے اچھا پین کو پکڑنے ہے طریقہ دیکھیں یہ تین تین اونگلیاں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا پا رہا ہوں شاید آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین اونگلیاں یہ تین اونگلیاں دیکھیں یہ تین اونگلیاں اس سے پین پکڑا جاتا ہے اب دیکھیں یہ تین اور اس میں میں نے اس کو بند کر دیا اس کو کھول کے بھی رکھیں گے تو وہ بھی کچھ نہیں ہوگا اس کو بند بھی کر لیں مطلب اس کو سپورٹ کوئی بھی نہیں سپورٹ اس پین کی صرف تین اونگلیوں سے یہ تین اونگلیوں کو بہت طریقے سے اور پین کی گرپ اوپر سے نہیں کرنی ہے بہت نیچے سے نہیں کرنی نارمل ویہ میں کرنی تاکہ آپ کو پین کو استعمال کرنے میں بھڑی آسانی رہے اچھا اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو آئی اوپر کر لیتے اس پیچ کو اور اس کے بعد ہمارے پاس سے کیا آ رہا ہے مگر دیکھا ہے سین آ رہا ہے دیکھے اب بچوں میں سین کے بارے میں تھوڑی چی آپ کو سٹوری سمجھا رہتا ہوں تاکہ آپ بھولیں نہیں اب بچوں کو ڈاکٹر ہمیشہ کیا کہتے ہیں کہ سیپ کھائے کریں اچھا اب وہ سیپ آتا کس سے شروع کس سے ہوتا ہے سین سے اب یہ بڑا آسان ہوگیا آپ کے لئے سین سے سیپ کا آغاز ہے تو سین سیپ جو ہے آپ کی ڈیلی روٹین میں ہونا بہت ضروری ہے آپ کو سہیت مند رہنے کے لئے تو سین سے سیپ آتا ہے اور سین سے سیلاو آتا ہے سین سے اور بہت سارے الفاظ آتے ہیں سین سے سیلاو سین سے سیپ سین سے جو بھی الفاظ آئیں گے وہ آپ دیکھئے گا یہ سین کی اضائی ہے اور یہ سین کو بنانے کا طریقہ کار میں کوئی سکھا رہا ہوں دیکھیں پہلی دو چونچیں بنے گی ایک چونچ دوسری چونچ پھر یہ نون غنہ بنے گا نون غنہ اس کے اٹیک شرائے گا یہ دیکھیں ایک چونچ بنی دوسری چونچ بنی پھر اس کے نون غنہ بڑا سا بنے گا کیا ہوگیا ہے یہ سین کی علاقی سین کی جو وہ ہے اس طرح سے اب دیکھیں ایک اور چیز آپ کو بتاتا میں کوئی یاد آ رہا ہے کہ سین سے سام پی آتا ہے سام دیکھیں کتنا مشہور جانور ہے اور بڑا مشہور بھی ہے بچے ڈرتے بھی ہیں بچے کیا ہم بھی ڈرتے ہیں بڑے بھی ڈرتے ہیں سب ڈرتے ہیں سام سے تو سام بھی سین سے آتا ہے دیکھیں یہ الفاظ ایسے الفاظ کا شناؤ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو یاد رہے ہر وقت آپ لوگ کی چیزیں یاد رہے آپ بھول نہ سکے صرف واسی میرا مقصد آپ لوگ کو چیزوں کی پریکٹس میں رہنے کیلئے ہے کہ آپ کی چیزوں کی پریکٹس رہے تاکہ کوئی چیز آپ بھول نہ سپائے اور اب اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ورڈ آ رہا ہے اس کو درہا دیکھتے ہیں فوکس کرتے ہیں بچوں اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو آگے الفاظ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے شین سین بنانا میں آپ کو سکھا چکا ہوں شین اب دیکھیں یہ چیز یہ زبردست یہ شین اب شین اور سین میں فرق کیا ہے بچوں شین اور سین میں فرق یہ ہے کہ شین میں کیا ہے یہ ہے یہ کیا ہے یہ نکتے ہیں کتنے نکتے ہیں تین نکتے ہیں آپ کو شروع میں کافی دفعہ سمجھایا ہے کہ اردو کے اندر خصوصا آپ نے نکتوں کا بڑا خیال لگنا ہے دو نکتے ہو جائے تو کیا بنے گا تین نکتے ہو جائے تو کیا بنے گا ایک نکتہ ہو جائے تو کیا بنے گا نکتہ نہیں جو کہتے ہیں جنگل کا جو بادشاہ ہے جو جسے تمام جانور ڈرتے ہیں کون سے جانور ہے بچے بتائیں آپ کو بتا ہوگا شیئر جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے اور شیئر شین سے آتا ہے اس کو پڑھنے سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ جو شیئر شیئر کرتے ہیں وہ ہمارے پاس شین سے آتا ہے آسانی ہو گئی نہیں پڑھنے سے کیا ہوا ہمیں یہ آسانی ہو گئی کہ ہمارے بس شین شین سے شیئر شین سے شیئر شین سے شمشاد نام بھی آتا ہے شمشاد شین سے شازیہ دیکھیں اب ہم انسانوں کے نام بھی آتے ہیں شین سے شیئر بھی ہے تو اسی طریقے سے یہ الفاظ ہے اچھا بچے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی چیزیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس کی پریکٹس بار بار کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ